بلوچستان کے سرحدی شہر تفتان سے ہمارے گدروشیا پوائنٹ کے نمائندہ سمیو الحق سیاباد کی ریپورٹ کے مطابق تفتان میں شہریوں نے بجلی پانی صحت اور دیگر بنیادی سہولیات نہ ہونے کے خلاف سیندک روڈ کروس کے مقام پر تفتان ٹو کوئٹا ہائیوے روڈ کو بلوک کر دیا جس کے بعد چھوٹے بڑی گاڑیوں کی عام درفت معطل ہو کر گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئیں تاریخ میں پہلی بار تفتان کے خواتین اپنے حقوق کے حصول کے لیے سڑکوں پر نکل گئے شہریوں کا کہنا ہے کہ کاب پر پروچیکٹ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی سہولیات میں یثر نہیں نہ ہمارے بچوں کو روزگار ملے ہیں نہ کوئی اور فائدہ گو کے کچھ لوگوں نے اپنے بینک بیننس بنائے ہیں لیکن تفتان کے غارب عوام دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے خواتین کے کہنے کے مطابق جب تک ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوا ہم اپنا احتجاہ چاری رکھیں گے موسیقا موسیقا